ڈیس ویڈیو بلیس کرسی پاکستان افی اسیسے پاس بیپر ٹو ٹوڈ نائنٹین کلیٹیکلی اگزیمن کانگرس اپ نینٹین تھوڈی سیونھ هاو فارک تیس کریکٹ بیپی مسلن ہوملین اینڈیا کانگرس کی جو وضاعتیں تھی نینٹین تھوڈی سیونھ کے نتیجے میں ان کے پاس تھی اور ان کو ہم نے ان کے اگزیمن کرنا ہے ان کو بیک ڈاؤن دیکھیں گے تو ہسٹریکل کان ٹیکس پولیٹیکل لینڈس کی اپڈی انڈیا دوہوٹڈکے کو ڈیلی انڈیاکیات ڈیلیو ہے ایڈیلی تسیلسی بیشوہ لڈیٹی تیسلسلسلی کے ایکتے سے ، ج smokeania یکے گوہنیز کا سلسلسل پہچکہ گاند یک شریف بچیلی برنابی مطلب بیرین بھی تیاریر ویڈیا صدیر مرین باری ڈیفیمی بات کیے سو جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا نیٹین تھرڈی فائیو اس ایکٹ نے صوبہ خود مفتاری کو انٹروڈیوز کروایا جسے ہندوستانی جو صوبے تھے ان کو منتقی محکومتیں بنانے کی اجازت دے دی گئی الیکشن آف نیٹین تھرڈی سیمن کانگریس ویکٹری ان فارمیشن آف منسٹریز پھر انیس سائنٹریس کی انتخابات جو تھے اس میں انیس سو پیٹریس کی گورنمنٹ انڈیا ایکٹ کے تحت جو صوبہ انتخابات ہوئے اس میں انڈیا نیشنل کانگریس نے کئی صوبہ کے اندر اکسریت حاصل کی پھر کانگریس کو جو ہے وزارت نے دی گئی اتر پر دیش اور بیہار میں اس کے علاوہ مدارس میں ممبائی اور عریسہ جیسے جو صوبے تھے ان کے اندر ان کی حکومت قائم ہو گئی یعنی کہ کانگریس کی پرفارمنس ان پالیس آف دی کانگریس منسٹری اور ان کی پھر پرفارمنس کیا رہی اور انہوں نے کیا کیا پالیسیاں بنائیں تو ری فارمز ایمپلیمنٹی ایمین کے جو صلاحات تھیں کانگریس کی وزارتوں وزارتوں نے تعلیم مصیحات اور انفرسٹرکٹر میں بہتری کے لئے مطلعی صلاحات پر کام کیا دن لگسلیٹیو میار یعنی قانون سازی کے اقدامات کی معاشرتی اور معاشی میدان کے اندر جو قوانین تھے وہ بنانے کی کوشش کی گئی اور اسے قوانین بنانے کی کوشش کی جو معاشرے کے لئے ترقی کا باعث بنے تو ان کو چیلنجز اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اس ایکٹ کے تحت جو اختیارات تھے وہ محدود تھی اور مالی مشکلات کی وجہ سے جو وزارتی تھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس کے علاوہ جو کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو کانگریس کی پالیسی ہیں وہ اکثر ہندو مفادات کی اطلاف ہیں اور مسلمانوں کے یہ تشویش کا باعث بن رہے ہیں تو مسلمانوں کے بھی بہتر نمینگی ہونی چاہیے لیکن مسلمانوں کو مناسب طریقے سے نمینگی نہیں دی جا رہی بعد اینڈو مصندورہ نمینہ کی اترین ہو پیاد بے سوری بے شاید ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے پاس ڈیاری تی ریشن کے لیے پیاد پہنے ہیں تو انہوں نے ایک ریشن کے اشخاص ریشن اوڈی ریشن پڑا محمد اللہ سامنادی جانا ہے تو انہوں نے ترین کی افرادت کرنا پڑا تھا تو مسلمان رہنموں اور کمنٹیوز نے محسوس کیا کہ کانگرس کی جو وزارتیں ہیں وہ ہندو مفادات کو تحجیح دے رہی ہیں پھر اس سے ان کے اندر بھی ایک اجنبیت کا احساس پیدا ہوا اور اس کے جو قیادت تھی آلینہ مسلم لیگ کی محمد علی جناہ کر رہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی حقوقت حفظ کے بارے میں ان کو کافی خدشار تھے اور ان نے اس کا اظہار بھی کیا پھر اس کے جو سیاسی نتائج کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ادم اتمنان بھڑ گیا سیاسی اور سماجی سطح بھی انہیں اجنبیت کا احساس پیدا ان کے اندر ہوا اور پھر یہ جو مسلمان تھے ہندوستان کے خود تھے پھر مسلم ریاست کے مطالبے کو جنہیں اس چیز نے اس کے اندر اہم کے دار ادا کیا کہ مسلمانوں نے جب مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا ہر سطح کے اوپر کہ کانگریس ان کی نمائند نہیں کر رہی تو پھر ان کو اپنی نمائندہ جماعت بنانے چاہیے اور اپنے ایک علاق وطن بنانا چاہیے تو پھر یہاں سے انہوں نے اپنے ایک علاق ریاست حاصل کرنے کے لئے اپنی کوششیں شروع کی تو انیلائز کریں گے کانگریس منسٹرز پیدا ویفارہ سیپری مسلم ہوملین کہ اتنا جو کانگریس کی وزارتیں ہیں انہوں نے کیا علاق مسلم وطن کے راہ ہمار کی تو کانگریس منسٹرز انڈریکٹ کنٹیبیوشنز اینڈ کولیٹیکل ڈائنمیٹس ویل کانگریس منسٹرز دیناٹ ٹریکٹلی کاز ڈیوان فر مسلم ہوملین دیار پالیسیز انڈر پرسپشن آف ہندو بیس گنٹی بیٹیو گروئنگ مسلم ریونیسز تو کانگریس کی جو وزارتیں تھی انہوں نے برہ راست جو ہے ایک علاق مسلم وطن کا مطالبہ اس طرح سے جنہیں کہ تو فضا نہیں بنائی کہ ایک علاق مسلم وطن کا مطالبہ کیا لیکن ان کی پالیسیاں اور جو ہندو توصف تھا اس کے تاثر نے مسلمانوں کو یعنی کہ ان مسلمانوں کو محسوس کروایا کہ ان کے علاق وطن ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ جو سیاسی ان کی کچھ ڈائنمکس سے یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تفریق بڑھ رہی تھی اور جو کانگریس کی وزارتیں تھی ان کی قردگی جو ہے وہ صرف ہندوستان ہندو کے مفاد میں تھی تو پھر اس طرح سے محول نے ایک علاق ریاست کے مطالبے کو ہوا دی سو ادھر کنٹیبیوشن میں کنٹیبیوٹنگ جو فیکٹرز ہیں ان کے اندر کومینل ٹینشن سے اور مسلم لیگ سٹیٹریجی تو جو پھر کا برانہ کشیدگی بڑی یعنی کہ شکایات آئیں کیا سی چالے مسلمانوں کے خلاف چلی گئیں اس کے علاوہ جو مسلم لیگ کی دھوکوں میں نزلیے ان کے اوپر انہیں نے زور دیا اور الگ ریاست کے مطالبے کا طالب تھا وہ کانگریسی وزارتوں کی کارکدگی کے ساتھ بھی جو دو تھا اور اس کے علاوہ باقی دیگرز عوامل بھی تھے جس میں پھر کا برانہ چاہتے ہیں بغیرہ سو کمپلیکس انترپلے کانگریس منسٹری آف نینٹی سیون وارا فیکٹر انیوالویڈوپ لانس کی پف انڈیا اوپر کنیو سول کانگریس ڈینیوڈی آف نینٹی پھنی آف نینٹی کلویج موسیل پسپیکٹیوڈیان مسوری موسیلما داس Amir مزین ورائک کامی دینٹی سیون آلواران کمیڈرونی وزارتے امرویڈوپ ب کے ساتھ ہندوستان اندر جو سیاسی منظر نام بدل رہا تھا تو یہ زیادرتے ہیںارم کی کافی کمیڈ جا تھی اور مسلم وطن کے مطالبے کا جو جنہی کے وجہ تھی وہ کانگریسی وزارتیں تھیں اس کے علاوہ جو اس میں ہے کہ نینٹین تھرڈی سیون کے اندر جو ہے کانگریسی وزارتوں کا جو اثر ہے وہ پھر ہندوستان کی اپنے تقسیم اور پاکستان کی قیام کے اندر شامل تھا اور اس طرح سے پھر تو کانگریس کی جو کانگریس کی جو وزارتیں تھیں ان کو پاکستان کی قیام کے اندر شامل جو کیا تھے ان کے سلسلے کا حصہ سمجھا جاتا ہے سو ہوفا نیچر پروینس ریلیشنز ہیز چینجڈ انڈر ویریس امنمنٹس امنمنٹس سو جس میں جو مرکز اور صوبے کے تعلقات ہیں اس کو ہم کریں گے سو نیٹین تھرڈی سیون کسٹویشن پاکستان اسٹیبلیش دی فیم ورک فر کانٹری فیڈرل سٹیٹر ڈیلینائیٹنگ دی پاوازی ریسپونس بیلیٹی بیٹوین بیٹوین پاکستان کے جو نینٹین تھرڈی سیون کا آئین تھا اس نے جو وفاق کیا جنہی کے سٹیکچر تھا اس کو فریم ورک بنایا اس میں مرکز مرکز کی حکومتیں صوبہ حکومتوں کے درمیان جو تھے افتیارات اور ذمہ داروں کو جنہی کے واضح طریقے سے تقسیم کر دیا پھر وقت کے ساتھ ایسا جو مطلب آئینی ترمیم تھی اس نے بیلنس کو بھی چینج کیا سو ہم اس میں ہم دیکھیں گے انیشل فریم ورک جو نینٹین تھرڈی سیون کنسٹیوشن کے اندر تھا فیڈرل سٹرکچر دا نینٹین تھرڈی سیون کنسٹیوشن کرییٹیڈا فیڈرل سیسٹم ویڈا کلیر ڈویڈیون اس نے مشترکہ جو فیرستیں ان کے شامل تھی ان موضوعات پر بھی قانون سازی کی جا سکتی تھی اگر کوئی تنازہ ہوتا تو وفا کی قانون کو اس کے اوپر وفاق کیا دی جاتی جو باقی اختیارہ تھے اختیارہ جو واضح طرح پر مرکز کو نہیں دیے گا تھے لیکن مشترکہ فیرستی کے اندر بھی شامل نہیں تھے تو صوبوں کے لیے وہ کچھ ایسے تھے جو مخصوص تھے ایسے تھے جو آٹھویں ترمیم انیس سو پچاسی کے اندر ہوئی تھی اس میں سہتہ تھی ان پڑھا بات کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھے تو آٹھویں ترمیم نے صدر کو قومی اسمبلی کو ڈیزولو کرنے اور وزیر آزم کو جو ہے وہ نمزد کرنے کا اختیار دے دیا تھا جس سے پھر وفاقی جو ہم نے کنٹرول ہے وہ مزید مضبوط ہوا اور اس کے صوبوں پر اس کا اثر تو اس ترمیم نے وفاقی جو معاملات جو اس میں صوبوں کے اثر کو کام کر دیا اور مرکز کی ہاتھ میں اختیارات زیادہ کر دیے جس سے پھر یہ جو اختیارات کا توازن ہے وہ متاثر ہوا اور پھر جو تیرمی ترمیم 13 amendments 1997 devaluation of the powers and provisional autonomy the 13 amendments aimed to devolve more powers to the provinces by enhancing their 30 areas previously under federal control and provisional autonomy this amendment increase provisional autonomy especially in administrative and financial matters providing provinces greater control over their fears تو اس کے اندر جو ترمیم تھے اس نے اختیارات کو صوبوں میں جو منتقل کرنے کا مقصد اس کے اندر تھا جو پہلے وفا کی دہت ہے اور پھر اس ترمیم نے خاص طرح پر جو انتظامی اور مالی معاملات تھے اس میں جو صوبہ خود مختاری تھی اس میں اضافہ کیا اور اس سے پھر جو صوبہ کو اپنے معاملات کے اوپر زیادہ کنٹرول حاصل ہو گیا اور ترمیم جنہی ترمیم ترمیم کے زیر اثر پھر اٹین امینڈمنٹ آئی دوہزر دس میں گریٹر پرویجنل اٹران میں انکریزڈ فیسپال پاواز امپیکٹ آن فیڈرل اتھارٹی تو اس میں جو اٹھارویں ترمیم تھی دوہزر دس کے اندر ہے اس میں صوبہ خود مختاری کے اندر اضافہ ہوا یعنی اٹھارویں ترمیم جو ہے ایک اہم تبدیلی تھی اس نے جو ہے جو مشتر کا فرستیں تھی ان کو ختم کر دیا اور بہت سے جو اسے موضوعات تھے وہ صوبہ کو منتقل کر دیا اور پیس اس سے جو صوبہ خود مختاری تھی اس کے اندر اضافہ ہو گیا اور اس کے علاوے تھے مال اختیارات کے اندر اضافہ ہوا اس ترمیم کے ذریعے یعنی صوبوں کو اپنے مالی وسائل اور بجٹ کا جو انتظام ہیں وہ کرنے کا استیار زیادہ مل گیا اور اس میں مخصوص ٹیکسوں کی وصولی کے استیار بھی شامل تھا پھر اس سے جو اسے ترمیم یہ جو ترمیم تھی اس میں صوبہ اختیارات میں اضافہ ہوا پھر اس نے جو ہے مرکز کو ایک زیادہ مرکزی موڈل تھا اس کی مطابق ڈھالنے کی ضرورت بھی پیدا کر دی جس سے جو وفاق کے جو صوبائی معاملات تھے اس میں جو مداخلت کی صلاحیت ہے ہی وہ متاثر ہو گئی اور جبکہ ٹوئنٹی فائیو امینڈمنٹ ٹو تھواؤزن ایٹین کے اندر ہے جس میں ایفیٹیف انٹیگریشن دس امینڈمنٹ ماجدی فیڈرلی ترمیم کے تحت جو وفاق کے کنٹرل جن کے اندر کنٹرل تھے کچھ قبائل اللہ کے جسرا فارٹا ہے تو اس کو خبر پختونخواہ کے اندر ذیم کر دیا گیا تھا پھر اس سے جو خطے کی یعنی صوبائی صورتحال تھی اس میں تبدیل ہی آئی اور اس کے علاوہ جو جب فارٹا کا انضمان خبر پختونخواہ کے اندر ہوا اس کے علاوہ جو باقی حصے تھے ان کے جو انتظامی اور قانونی یعنی کہ سٹریکچر تھے ان کے تحت بھی اس اس کو لائیا گیا اور اس سے جو ستیارات کے توازن تھا اور خطے کے جو بنا نہیں کہ اس میں بھی چینجز آئیں مین کے مرکزی اور غیر مرکزی جو نظام تھا دینیشیل امینمنٹس لائک دا ایٹھ امینمنٹ سینٹرلیزیشن آف دا پاور وائل سبسی کے ان چیجز پارٹیکلوری ایٹین امینمنٹ فوکس ڈیسنٹرلائز یعنی سنگ پرویجنل ایٹرانمی تو جو سٹارٹ کی جو تھی ترمیم جیسا کہ آٹھویں ترمیم کی اس نے اختیارات جو ہیں وہ مرکز کو زیادہ دیا تھے جبکہ جو بعد کی ترمیم آئی تھی خاص طور پر اٹھارویں ترمیم تو وہ جو انہوں نے اس ترمیم سے صوبائی خود مختار جانے کے صوبائی خود مختاری بڑھی اور صوبے کو اختیارات زیادہ دیا گیا تھے دن فس کال پر پاکستان کے مرکز تھا یا صوبے کے ذلوکار تھے اس میں جو مطلب یعنی ترمیم کی گئی اٹھارویں ترمیم جیسے اس میں جو تبدیلیاں کی گئی تھی صوبوں کو مالیاتی طور پر اور زمی معاملات پر زیادہ کنٹرول دیا گیا تھا پھر اس سے جو ہے وہ صوبے تھے وہ زیادہ ان کے اندر جنہیں کی حکمرانی کے جو اختیارات تھے وہ زیادہ آگئے مرکز کے مقابلے میں اور نیچر آف دا سینٹر پروینس ریلیشن پاکستان اس اندرگون سیکنیفی کے چینجز تو ویریس کنسٹلیشنل امینمنٹس پاکستان میں جو مرکز اور صوبے کے تعلقات تھے وہ مصرف آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل ہوتے رہے جو پہلے کی ترمیم تھی اس میں فاقی حکومت میں اختیارات کو زیادہ دیا گیا تھا جبکہ بعد جو ترمیم ہوئے اس نے صوبہ خود مختاری کو زیادہ نظر میں رکھا گیا اور صوبہ جو خود مختاری تھی اس کو بڑھایا گیا تو پھر اس سے جو ترمیم تھیں اس میں جو پاکستان کا وفاقی نظام تھا اس میں بھی پھر چینجز آئیں اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو مرکز اور صوبے ہیں ان کے درمیان جو اختیارات ہیں ان کو بیلنس کیا جائے تو اس کے علاوہ جو باقی ضروریات تھیں یا انتظامی چیلنجز سے پھر ان کا بھی خیال رکھا گیا امینمنٹس کے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو میجر چیلنجز ہیں نیکس پاکستان وائٹ ریکومنڈیشن دو جو سجیسٹ ٹو ڈیل ویڈیل ایشو میجر چیلنجز فیز بے پاکستان ہائی انفلیشن سو اس میں جو پاکستان کو جن کے معاشی طرح پر بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس کے مطالق جو ہے وہ سجیسٹ کرنا ہے اس کے ان ایشوز سے کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے سو پرسیسٹنٹ ہائی انفلیشن ایف 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 ایکس پرچیزنگ پاور تاور فی الہی و آیف ایف انفلیشن کریش ایف ریل ایف انفلیش نظر زینا بھی پھرائی نشوؑ ایف و گوڈ عبار کرنسی تیرین Nuuk praat اور کارس ایف اوپر کافی نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتی ہے اور اس کے جو جانے کے عام دن ہوتی ہے ان کی اس میں کمی ہو جاتی ہے اور جو جانے کے عوام کی طرف سے جو ان کے بچے تیہ ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور ان کے جو زندگی کے اوپر جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور اس کے پھر وجوہات کو اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں جو ہے جو بڑی پالیسیاں ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتے ہیں کہ پیسے کی جو رسٹ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اشیاں ہیں چیزیں ہیں اور ان کا سرویسی زہن کی حرامی میں بھی رکابتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور درامدات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جو یعنی کہ وہ کنٹری یا واقعی چیزیں دوسرے مل سے مگواتا ہے تو وہ مہنگی ان کو ملتی ہیں تو اس طرح سے بھی عوام کی جو زندگی ہے میارے زندگی ہے اس کے اوپر کافی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے سو اس کے علاوہ جو اگر ہم مالی خسارے کو دیکھیں سو گیپ ہے جہاں پر ایکسپینڈنٹرز اور ریوینیو کے درمیان تو اس کے علاوہ جو اس کا ایمپیکٹ پڑتا ہے جنہی کہ عوامی مالیات کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے اسے کرزہ لینے اور کرزے کے بوجھ کے اندر اضافے کی وجہ سے پھر اب اس کے وجہات کو اجائزہ لیں تو لو ٹیکس ریوینیو ہے جس کے علاوہ ہائی پبلک سپینڈنگ یعنی ایک تو جو ٹیکس کا نظام ہے ٹیکس کی آمدنی وہ غیر محصر ہے اور ٹیکس چوری کا ٹیکس چوری ہے جہاں پر اس کے علاوہ جو سبسیڈیز ہیں وہ غیر محصر ہیں اور ان کی اخراجات بھی زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو ٹریڈ ایم بیلنس ہے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے درمیان یہاں پر اور اس میں جو درامدات ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور درامدات کم ہوتی ہیں پھر جو غیر ملک کے ذریعے مبادلہ ہے اس کے اضافہ خائر ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اگر ملک کو پھر دوسرے ملکوں کے کرزوں کے اوپر اناثار کرنا پڑتا ہے اس اناثار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے قاضی کے ہیں لو ایکسپورٹ گروت اور ہائی ایمپیکٹ ڈیپینڈنسی یعنی کہ عالمی منڈیوں کے اندر تک جو رسائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھر جو باقی ضرورت کی چیزیں ہیں یا خام مال ہے تو اس کو پھر ایکسپورٹ کرنے کے اوپر درابط کرنے کے اوپر اس کے ایمپیکٹ پڑھنا یعنی کہ اس کے پر انحصار کیا جاتا ہے ایمپورٹ ڈیپینڈنسی انکریز ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ کرزوں کا بوجھ ہم ان کے اندرونی اور بیرونی کرزیں زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا جب کرزیں زیادہ ہوتے ہیں پھر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے اس کا کہ جو جو جنہی کہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ پھر وہ قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے اور باقی جو ترکیاتے مصروب ہیں ان کے لئے فانڈز کام ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو جنہی کہ بین اپوامی ادارے ہیں جا جنہی کہ باقی جو ممالک ہیں ان سے پھر کرزوں کے اوپر ایک ملک انحصار کرتا ہے اور اس طرح سے جو ایک غیر محصر قسم کے جو کرزوں کا انتظام پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انیمپلوئیمنٹ ہے اس کی وہ ایک بڑی وجہ یعنی ہائی لیولز آف انیمپلوئیمنٹ ہے خاص طرح پر جوت کے اندر پاکستان میں اور ریڈیوز ایکونمک پرڈیکٹیوٹی ہے اور اس کے ساتھ سوشل انڈریسٹ ہے یہ بڑھ رہا ہے اور اس کی قاضیت کیا ہیں جو مارکیٹ کی ضروریات ہے اور جو باقی اس کی ضرورت کو نہیں دیکھا جا رہا اور جو باقی سکلز ہیں یعنی اس کے درمیان فارق ہے اور اس طرح سے جو اقتصادی ترقی ہے وہ محدود ہے اس کی وجہ سے روزگار کے اندر کمی ہو رہی ہے اس کی ایک اور بڑی وجہ کرپشن اور گورنس ایشوز ہیں یعنی وائیڈ سپریٹ کرپشن اور پور گورنس اور اس کے امپیکٹ کیا پڑتا ہے ایک اور میکنزم سرمایہ ملک کے اندر نہیں آتی سرمایہ ملک کے اندر نہیں آتی ویک انفیشنسی انسوشنی بتانی ایک بہت بڑی وجہ ہے ملک کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے یا ایک اور میکنزم ایک اور ریگولیشنس کے ویک انفرسمنٹ ہے اس کے علاوہ لیک افٹرانس پیرنسی ہے این ایک 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 اپس ایٹ یا میرینی میکنزم اگر ہم ریکمینڈیشن دیکھیں ایک ایک اوٹرینجز کرسکتے ہیں تو کنٹرولنگ انفیلیشن منیٹری پلیسی اجسپنٹ ایمپلیمنٹ بیلنس منیٹری پلیسی تو کنٹرول منی سپلائی سپلائی لینس سپلائی چین امپرویمنٹس انہینس لوگسٹک انفرسٹیٹر تو ریدیو سپلائی بوٹلنکس دن کرنسی سٹیبلیزیشن ڈیویلپ سٹیبلیزیس کنٹرولی لیکل کرنسی ان پریدیوز ایمپورٹ کورس تو اس طرح سے جو منیٹری پالیسی ہے اس کو ایجیسٹ کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو سپلائی چین کے اندر بہتری لانی چاہیے من کے جو لوجسٹکس ہے جو انفرسٹیکچر ہے اس کو بہتر بنایا جانا چاہیے تاکہ اس کے اندر رکافتے کم ہوں اور اس کے علاوہ جو کرنسی کا استعقام من کے مقامی کرنسی کو مستحقم کرنے کے لیے جو ہے جو درامدی اخراجات ہیں ان کو کام کرنے کے اوپر توجہ دی جانے چاہیے اسی حکمت عملی بنانے چاہیے کہ یہ درامدی اخراجات کام ہو جائیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مالی خسارہ ہوتا ہے مالی طور پر جو خسارہ ہوتا ہے اس کے اس کو اس کو اس کو بھی کام کرنا چاہیے اس کے لیے اس کے لیے بھی کافی حکمت عملی بنانے چاہیے کہ مالی خسارہ جو کم سے کم ہو اس کے علاوہ ٹیکس کا نظام بہتر بنانے چاہیے من ٹیکس ری فارمز کرنے چاہیے ٹیک ہے اور ٹیکس کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے ٹیکس جمع کرنے کی جو پرفومنس ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے اس کے علاوہ جو خراجات ہیں یعنی ایکسپیڈینچر ریو ہے جو عوامی خراجات ہیں اس کو جانچنا چاہیے جو واقعی خدمات ہیں یا انفرانس ٹیکچر ہے اس کے اوپر توجہ دی جانے چاہیے جو تجارت کے اندر ادم توازن ہے اس کو کس طرح سے اڈریس کیا جا سکتا ہے یہاں پر کچھ ریکومنڈیشنز ہیں اس کے لئے ایمین کے اکسپورٹ پرموشن اکسپورٹ کو بڑھانے چاہیے سپورٹ انڈسٹیز ویدھائی اکسپورٹ پوٹینشل تو انسینٹیوز ان اپروف دو ٹریڈ پلیسیز ٹیک ہے سنتوں کو یعنی سپورٹ فرام کی جانے چاہیے تاکہ وہ اپنی پیداواری سلائیتوں کو بڑھا سکیں اپنی برامدات کے اندر اضافہ کر سکیں بہتر تجارتی پالیسیاں بنائی جائیں تاکہ برامدات کو مزید فروغ ملے اس کے علاوے امپورٹ سبسٹیوشنز ہیں امین کے جو مقامی پیداوار ہے اس کو فروغ دی جانے چاہیے تاکہ درامدات کے اوپر انحصار نہ کرنا پڑے اور مینجنگ ڈیٹ ریکومنڈیشنز اور ڈیٹ ریسٹرکٹنگ ڈین ایفیکٹیو موجودہ کرزیں ہیں ان کے لیے بہتر شرائط پر بات چیت کرنے چاہیے کرزوں کے اندر نرمی کے آپشنز کو سارچ کرنا چاہیے اس کے علاوہ موثر کرزوں کا انتظام بنانا چاہیے یعنی کہ کرزوں کی جو پائیداری ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو مضبوط کرزیں ہیں ان کی حکمت اعملی کو بہتر بنائے جائے اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کیا جائے ریکومنڈیشنز سکیل ڈیویلپمنٹ انڈ ڈیوب کرییشن انیشیٹیوز یعنی کہ جو بیردگاری سے کس طرح سے نمتا جائے اس کے لیے ہمارے سے بھی پروگرامز بنانے چاہیے حکمت اعملی بنانے چاہیے جو یعنی کہ وکیشنل ٹریننگ ہے اور ایڈیوکیشن پروگرامز ہیں ان کے اندر سرمایہ کاری کیجئے تاکہ مارکیز کی ضرورت کے مطابق سکیلز کو بہتر بنائے جا سکے اس کے علاوہ جو کارباری شخصیت ہے اس کو فروغ دینا چاہیے چھوٹے اور درمیانی جنہی کے درجے کے کاروباروں تمام کاروبار کو سپورٹ دی جانے چاہیے حکمرانی کو بہتر بنانا چاہیے جنہی کہ گورننس کو بہتر بنانا چاہیے انٹی کرپشن میرز لیے جائے انسٹیوشنل ریفارمز کی جائیں کرپشن کے جو ادارے ہیں جنہی کہ ان کو اس حوالے سے ان کے اندر پالیسیاں بنائے جائیں اور ان کے کہ وہ انصدادے کرپشن کی خلاف جنہی کہ عمل کریں ان کے کرپشن کی خلاف جو ہے وہ اپنے قوانین بنائیں اور حکومت کے معاملات کے اندر شخافیت کو انپلیمنٹ کریں تو اس کے علاوہ جو جنہی کہ بہتر حکمرانی ہے یا حیرت سابقہ نظام اس کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ جو اداروں کی کرکردگی ہے وہ بہتر بنے جا سکے اور اداروں کی اگر کرکردگی بہتر ہوگی کرپشن ختم ہوگی تو پھر عوام کا بھی اعتماد اداروں کے اوپر بحال ہو جائے گا سو اب ہم نیکسٹ پرسن دیکھنے پاپولیشن گروت پاکستان کی آبادی کی نمو ہے اس میں ایک یعنی جو ہی بم کی طرح وہ پھٹ سکتی ہے تو اس کو ہم نے ایک اکسپلین کرنا ہے سو پاپولیشن گروت اینڈا میٹا فور آف ان اٹامک بوم انجس کونسٹیکٹ آہ سو اس میں کیا ہے کہ جو پاپولیشن گروت ہے پاکستان کے اندر یعنی کہ وہ انکریز ہو رہی ہے اور جو ریسنٹ یعنی کہ پاپولیشن کی فیگرز ہیں یا گروت ریٹس ہے تو ہائی لیٹ کی ڈیموگریفک سچ ایج ڈیسٹیبویشن ایر بن وسیز رول پاپولیشن تو اس میں جو یعنی کہ ایک تشبیح دی گئی ہے اس میں جو اس سے مراجعہ مجودہ آبادی کی صورتحال ہے آہم تو اس کو ایک یعنی کہ اس کو اس سے تشبیح دی کہ پاپولیشن کی گروت جو ہے وہ کس طرح سے ایک اٹامک بوم ہے اور جو کہ بھٹ سکتا ہے سو بریفلی آؤٹلین ہاؤ ڈیسٹیبویشن اس میں ہم دسکس کریں گے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن گروت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں ان کے عمر کی تقسیم ہے یا شہری آہ ان کے مقابلے میں جو یعنی کہ یہی علاقوں کے اندر آباد ہی ہے اس کو ہم کپیر کریں گے تو اگر ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں یعنی کہ اس کے امپیکٹ ایک علیہمر ہو سکتا ہے اند status همکٹ گوزند ، ، اور ایسی معلوم بتاؤ کی اس لیے کنچون سے تحني ایسی مو دوار دوبھالی طور سے اپیغر ب Ladies Kевойی خوatsی جی اپر بخان��ائی مع Mitarbeiterورز حمل کے جات لڑا اکنی تو、 خلق منکٹ راس لیشتر ایسی مڈا زیادھ حملego الّاکٹ ٹلسکی دونچ معلوم کے لبر دور پاکستان کو باورا ، کرٹ شکر ٹ Refer اوつع اس کی مثل کجہ و ہے أوigi نیوگو جو اس کے مطابق جو پاکستان کے بعدی ہے وہ تو دو سو چاریس ملین سے بھی بڑھ گئی ہے تو اسے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک پاکستان کو بنا دیتی ہے پاکستان 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 کی آبادی شرع نمود ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تقریباً زیادہ دو سے یہ دو شرع پانچ کے درمیان ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ایکومک امپلیکشن ہمیں اس کے بات کریں سپین سپین اندر ریسوسیز ان امپلومنٹ آن امپلومنٹ چیلنجز تو مسائل کے اوپر کافی دباؤ پڑھ رہا ہے کیونکہ آبادی جو ہے بتیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے جیسے پانی ہے تو وہ نئی ہے یا زمین ہے اس کے اوپر کافی دباؤ پڑھ رہا ہے تو اس طرح سے جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ پانی کی کمی کو بھی توانی کی قلت کے اندر بھی اضافہ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ آن امپلومنٹ چیلنجز بیرودگاری کے مسائل کے اندر زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے جو بیرودگاری کی شرح ہے یا کم لازمتیں ہیں وہ دیکھنے کے مل بھی ہیں پاکستان کے اندر یعنی نوجوانوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ تعلیم اور انہر کی ترقی کے اندر ان کو ان کے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے ان کے لیے اور دیکھنے پوکلیشن سسٹم ہے اور سوشل امپلیکیشن سے ہیلتھ کی اڈیوکیشن اب یا سیہت کے دیکھنے پر بڑھتی ہوئی آبادی اس کے تعلیمی نظام اس کی سیہت کے دیکھنے پر بھی کافی دباؤ پر رہا ہے تو بیسک جو انفرسٹیٹر ہے اور اس کے جو مسائل ہیں تو اس میں تعلیم اور صحت کے میار میں خاص طور پر کمی آ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم یعنی اربنیزیشن اور ہاؤسنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر جو شہری اور یعنی کی آبادی ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ بات رہی ہے اور جو اس میں مناسب رہائش ہے یا صفحائی کے مسائل ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹیز ہیں ان کی آبادی کے وجہ سے جو کچھی آبادیاں ہیں اور اس کے بھی جو ہے وہ انکریز ہوتی جاری ہے اس کے علاوہ اگر ہم انوارمنٹل کانسیٹیس کے بات کرتے ہیں انوارمنٹل ڈیگریڈیشن انکریز ڈیمانڈ فاری سورسیس لیڈسیو ڈیفورسیشن لوس آباد ویسٹین پولوشن ان اربن اکسپینشن کنٹیبیوز تو ایر انوارٹر پولوشن افیکٹنگ اوبرال انوارمنٹل کوالیٹی تو اس جو محول بھی خراب ہو رہا ہے کیونکہ جب زیادہ باتی ہوگی تو پھر ایکو سسٹم کے اوپر کافی دباؤ پڑے گا ان کے زیادہ جو اگری کلٹرز کو جوز کیا جائے گا زیادہ انڈسٹیز ہوگی اور وہاں سے پھر جو پولوشن وغیرہ نکلتی ہے یعنی اگری کلٹرز سے انڈسٹیز سے پھر وہ شامل ہو جاتی ہے اس طرح سے پھر محول کو بھی الودہ کر دیتے ہیں پھر اس طرح سے فیکٹرز سے نکلنے والا جو دھوان ہیں وہ ہوا کو الودہ کر دیتا ہے فیضہ اسے الودہ ہو جاتی ہے جس سے بہت بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں جس سانس کی بیماریاں ہیں اور اس طرح سے جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ایپیکٹ پڑتا ہے اس میں لائجر پپولیشن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے ایپیکٹ کو انکریز کر دیتی ہے گرین ہاؤس گیس امیشن کی بڑھنی کے وجہ سے اس طرح سے انوارمنٹل سٹریس ہوتا ہے جن پولیٹیکل اور گورننس چینجز کے بات کریں اگر ان پلیسی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں تو جب زیادہ آبادی ہے تو پھر محصر اس کے لئے گورننس کی پلیسیاں ضرورت ہیں اور پھر ان پلیسی کو بنانا اور سب سے زیادہ ان کو ملیمنٹ کروانا ایک چیلنج ہے خاص طرح جو کہ فیملی پلیننگ سے ریلیٹ کرتا ہے یا اس کے علاوہ ریسوس کو منیجمنٹ ہے سوشل سٹیبیلیٹی تو پھر ریسوس کی دسٹیبیشن کی وجہ سے سوشل آن ریسک بھی بڑھتا ہے کنفلیکٹ بڑھتے ہیں گورنمنٹ ایفرٹس ایمپیکٹنگ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی گورننس افیکٹیونیس سو اس کا جو کمپیریز ایٹم بوم کے ساتھ تو یہ جو فریز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نقابل کنٹرول آبادی یعنی جو کہ مختلف ان کے سماجی جو پہلو ہیں ان کے اوپر یا باقی مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر اچانا کو شدید قسم کے دسٹرپشن پروڈیوز کر سکتی ہیں سو اس میں اس کے لئے جو ہے وہ جوری بم کی جو تباہ کون خوری اثرات ہوتے ہیں پھر اس لئے نقابل آبادی کو کنٹرول ہے اس کے آبادی کا کنٹرول یہ ضروری ہے اور اس طرح سے جو خوری اور محصر اقدامات کیے جانے چاہیے ہیں سو پاکستان کے آبادی جو ہے وہ جوری بم سے موازنہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی اس کی صورتحال کی یعنی کہ سنگینی کو ظاہر کر رہا ہے یعنی آبادی کی جو نمو ہے اس کو اس کو ریگلائز کرنے اور اس کو اس کے لئے محصر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے جو پاکستان کو کیونکہ شدید اکتتادی سماجی محلیاتی یا سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے تو جسی لئے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک یک جا نکتہ نظر ہونا چاہیے جس میں بہتر خاندانی منصوبہ بندی ہو تعلیم اور صحت کی دیکھ بال کے اندر سرمایہ کاری کی جانے چاہیے اس طرح سے جو وسائل ہیں ان کا انتظام اور محصر حکمرانی اس کے اندر آتا ہے سو نیکس کوسٹن ہم دیکھیں دیکھیں گے پاکستان 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 کے اندرین سفیجن انرجی سپلائی ہے آؤٹڈیٹ انفرسٹیکچر انلیمیٹیڈ انرجی ریسورس اس کی ایک وجہ ہے پاکستان کے بہت سارے جو جن کے پاور پلانٹس ہیں ایک بیسک سٹریکچر ہے لیکن یہ جو بیسک سٹریکچر ہے یہ غیر محصر ہے جو طلب ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس طلب کو یہ پورا نہیں کر سکتا آؤٹڈیٹ انفرسٹیکچر اور اس کے بعد لیمیٹیڈ انرجی ریسورس اس جو پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر اپنے امپورٹنڈ فیول کے اوپر جن کے ریلائے کر رہا ہے اپنے انرجی کے لیے اپنے ڈومیسٹک سورس کے لیے مین کے اوئل اینڈ گیس کے لیے انتظر ہے تو یہ پھر اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی تکنیکل لوس اس میں جو زیادہ تہائیز کی تقسیم کے حوالے سے بھی نقصانات ہیں ان کے بجلی چوری ہوتی ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نظام کے اندر کافی نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل نقصانات ہمیں ان کے جو پرانی ٹانسیشن لائنز ہیں یا جو ٹیکنولوجی ہے اس کی ویدہ سے پھر یہ جو اس کی تقسیم ہے تب نہیں کہ اس میں پھر کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ فیننشنل کونسٹرینٹس ہم ان کے جو مالیاتی رکاوتیں ہیں یعنی سرکولر ڈیٹ دا پاور سیکٹر سفات پرمالارج سرکولر ڈیٹ پروبلم ویر دا گورنمنٹ اوز منی تو پاور پروڈیوسرز سپلائرز تو اس طرح سے جو ایک تو ٹیکنیکل اس کے نقصانات ہیں اور باقی جو اس کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں میں ان کے بچیلی جوری کے علاوہ اور جو فیننشنل جانی کے رکاوتے ہیں تو تب نہیں کہ شعبے کے اندر جو ہے وہ بڑے جو سرکولر کرزہ ہے وہ جانی کے اس وقت بڑی رکاوت ہے تب نہیں کہ شعبے کو اس وقت بڑے سرکولر کرزے کا سامنا ہے جہاں حکومت جو بچیلی پیدا کرنے والے ہیں ان کو جانی کے اون کرتی ہے اور جو پھر اندر کے جو فرام کرتے ہیں پھر ان کو پیسے ہیں کہ پیسے ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں پھر اس طرح ایک سلسلہ جاری رہتا ہے سو سبسیڈیز اینڈرد ایشوز اس کے علاوہ جو ٹیریف ایشوز ہیں ان کے سبسیڈیز او ٹیریف ایشوز ہیں وہ اس میں بچیلی پر جو حکومت کی سبسیڈیز ہیں حکومت جہاں دیتی ہے پر ان کی قیمتوں کو وہ کام رکھتی ہیں اس طرح سے جو توانائی فرام کرنے والی جو یعنی کہ مالی حالت ہیں اس کے اوپر یہ کافی اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ انہیں انویسمنٹ ہے نیو پروجیکٹس نگلیٹ آفدہ رنیوبل انرجی مین کے جو نئے منصوبے نہیں بنائے جا رہے نئی توانائی کے منصوبے ان کے اندر سرمایہ کاری بھی کافی نہیں ہے اور اس سے جو جیسے کے بہتر توانائی پیدا کی جا سکے یا اس طرح اس کی صلاحیت کے اندر کمی ہے اس کے علاوہ جو یعنی کہ رنیوبل انرجی ہیں اور اس کے ذرائع تو اس میں جیسے یعنی کہ شمسی ہے اور وینڈ پاور ہے اس کی جو توانائی اس کے اوپر بھی زیادہ توجہ نہیں دے جاری سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تو پھر اس طرح کے جو مسائل ہیں جو توانائی کے بوران کو مزید جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل اور سیکیورٹی ایشوز ہیں جنی تیرینیزم اند سبوتاج سیکیورٹی ایشوز ان سیٹن ریجنز اف ایفیکٹ کونسٹرکشن اند منٹینیس اف اینایی انفرسٹیکٹر ریجنیل کنفیٹس ریسی پیٹس بیجی نیبرنگ کنٹریز اوار انرجی ریسوسی ایپیٹس اوائیلیٹی ایڈ پرائیسی تو اسے علاوہ جو ہیں جنی کے دیشتگردی کے ہیں کچھ علاقے کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں توانائی کے جو بیسک انفرسٹیکٹر ہے اس کی تعمیر کو اس کو اس کی دیکبال کرنے کے اوپر جنی کے اثر انداز ہو رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو علاقائی تنازات ہیں ریجنل کنفیٹس ہیں ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو توانائی کے وسائل ہیں وہ پھر متنازہ ہیں اور ان کی کمتوں کے اوپر کافی اثر انداز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم کچھ بیس دیکھیں گے جو اندازی کرسکتے ہیں جس میں اپگریڈ انفرسٹیکٹر ہے جنی مورڈنائز پاور پلانٹ ایمپروڈ ٹرانس میشن لائنس انویسٹ ان اپگریڈنگ ازیسٹنگ پاور پلانٹ نیو ایفیشن وانس ان ایپروڈ ٹرانس میشن لائنس ریپلیس آتگری ٹرانس میشن لائنس انہینس تیکنولوجی یوز انڈیسٹیبیشن ٹو ریڈیوز اس طرح سے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ سرمایہ کاری ہے اس کو بہتر کیا جانا چاہیے لیکن جو مجودہ پاور پلانٹس ہیں ان کو جدید بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو نئے محسر پلانٹس ہیں وہ بلڈ کیا جائیں اور ٹرانس میشن لائنس کو بہتر بنائے جائیں جو پورانی ٹرانس میشن لائنس ہیں ان کو نئے ٹرانس میشن لائنس کے ساتھ تبدیل کر دیانا چاہیے تو پھر اس سے جو تقسیم کی ٹکنولوجی ہے وہ وہ بہتر ہو سکتی ہے اور پھر نقصانات بھی کام ہو سکتے ہیں انہینس انہینس ایفیشنٹ ایفیشنٹلی ریڈیوز الیکٹسیٹی ٹیفٹ پر مورٹ انہینڈی کونسرویشن یا اس کے علاوہ جو ہے جو بجلی کی چوری ہے اس کے اندر کمی کی جانے جائے مطلب کہ بجلی کی چوری کی خلاف ایسے سخت اقدامات اٹھائے جائیں کہ قوانین اور نافذ کے جائیں کہ بجلی کی چوری ختم ہو جائے اور اس طرح سے جو توانائی کی بچت کو بھی فروغ دینا جائیے من کے جو سارفین ہیں توانائی بچانے والے حالات استعمال کریں اور اس طرح کے جو ہے وہ میتھیڈز ایجوز کر کے توانائی کو زیادہ زیادہ بچائیں اور ریزول فائننشنل ایشوز من کے اگریس سرکولر دیٹ فائنسنل ایجس کے کریفل فرم ایمکلی میں ریفرم فائنسنل ایجس پیچڈ ویش آنغی ہوتا ڈیوی پاپولیشن سو اس طرح سے جو سارکولر کر دیا ہے ان کا بہران ایک اس کو حل کرنا چاہیے اس قلی کریں اور توانائے کے اندر یہ حل کریں اس کو دور کریں جانے ان کے عدائقیوں کو یقینی بنائیں تیروس ٹریف کو جسٹ کریں گو بجلی کے ٹریف ہیں جانکہ ایسی سطح پر لیں کہ جو پیدوار کی جو اصل کیمات ہے وہ ہی زائر ہو اور اس کے علاوہ جو باقی کمزور تب کے ہیں ان کی بھی حفاظت کی جانی چاہیے سو انکریز انویسمنٹ انویسی پروجیٹس ڈیویلپ نیو ان اجن سو سیس انویسی بات 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 ورنیو بل اینجی پروجیٹس سپلائی سپلائی دن سپورٹ رینیوبل انرجی پروائید انسینٹیو سپورٹ فارڈ ڈیویلپن افدہ سولار وینڈ ہائیڈوالیکٹیو پاور اس طرح سے جو تبانی کے منصوب ہیں ان کے اندر سرمایہ کاری کو بڑھایا جانا چاہیے نئے تبانی کے ذرائع کیا جانے چاہیے جو یعنی کے روایتی جا اس کے رینیوبل انرجی کے منصوب ہیں ان کے اندر سرمایہ کاری کی جائے تاکہ جو تبانی کی فرام اس کے علاوہ وینڈ ہے اور سولر ہے جو ہائیڈوالیکٹیو پاور ہے ان کے بھی ترقیق کے لیے ان کی معاملت کی جانے چاہیے دن انہیں سریجنل کوپریشن ان سیکیورٹی سٹرنس ان سیکیورٹی میلز ایمپروڈ سیکیورٹی فارنجی انفرس تیکیر تو پروٹیکٹ انگیس تیریریزم ان سبوتاج اریجنل انڈجی کوپریشن سپلائی اور اس کے علاوہ جو باقی سیکیورٹی کے اقدامات ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے توانائی کے جو بیسک انفرسٹیکٹر اس کی سیکیورٹی کو بہتر بنائے جائے تاکہ دیشتگردی اور جو تخریف ہوتی ہے توانائی کے خلاف اس سے محفوظ توانائی رہ سکے اور جو ہمسائے ممالک ہیں پھر ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنائے جائے توانائی کے وسائل اور منصوبوں کے پر ان کے ساتھ تاون کیا جا تھا کہ سپلائی کو مستاہ کم کیا جا سکے so next question ہم دیکھیں critically analyze the key causes of the delaying construction of dams in pakistan give some suggestions to revert this collateral loss delaying dam construction in pakistan pakistan development and sustainability are significantly impacted by its water resources the construction of the dam is crucial for water management flood control and energy generation so similar factors contribute to delay in these projects پاکستان میں جو ڈیمز کی تعمیر ہیں ان کی تاخیر کی وجہ کیا ہے تو پاکستان کی جو ترقی ہے پاکستان کی پائداری ہے اس کے جو ابھی وسائل کے اوپر اس کا بڑا اثر ہے ڈیمز کی تعمیر جو ہے وہ پانی کے انتظام پانی کے کوئی انتظام کو بہتر بناتی ہے سراب پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ جو توانے کی پیداوار کے لئے بھی کافی اہم ہوتی ہیں ڈیمز تو اس منصوبوں کے اندر کافی کچھ وجہات ہیں جو تاخیر کا وجہ ہیں تو اس میں بیورکریٹک ہرڈلز ہیں انیفیشنٹ پرو پروسیجرز میں بیورکریٹک ٹیپ ان کمپلیکس اپروبال پروسیس کے انڈیلے ڈیسیجن میکنگ مٹیپل لیئرز آف گورمنٹ اجنسیز میں سلو ڈاون پروگریس دیو ٹو لیک آفرہ کوڈینیشن تو بیورکریسی کی طرف سے رکاوٹیں اس کے اندر بیورکریسی جو ہے اس کو کمپلیکس بنا رہی ہے اور اس طرح کے جو منظوری کا جو اس کا عمل ہے اور اس کے فیصلے اور اس کی عمل درامت کے اوپر کافی تاخیر کی جا رہی ہے کچھ سرکاری ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اندر جو کوڈینیٹ نہیں کر رہے کوڈینیشن کی کمی ہے تو یہ ساری وجہات ہیں جو اس کی ترقی کو سوست کر رہی ہیں اس کے علاوہ کرپشن اور میس منیجمنٹ ہے تو اس میں جو مختلف انتظامی سطح کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو مختلف انیفیشنسیز ہیں ڈیلیز ہیں اور پھر جو باقی جو ڈیم کے مصروف ہیں ان کے لئے جو فانڈز مختص ہیں ان کا بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے پھر یہاں جو وجہات ہیں اس کی ڈیمز کی کو تعمیر کرنے کے اندر مشکلات پیدا کر رہی ہیں تو فائننشل کونسٹرینٹس یعنی مالی جو رکافتے ہیں انسوفیشن ایسے خیال فنڈنگ لیمٹید بجٹ الوکیشنس ان فیننشل کونسٹرینٹس انسل ڈیمز پر جیسے ہائی کاؤس انوال ان کو انسان منٹینس ان منیجمیٹ اور آر آر اوپ نارب میتیدیو بجٹری شورٹ فال تو اس سے اس کے علاوہ جو فند بھی کافی نہیں ہے ہمید کے محدود بجٹ ہے محدود بجٹ کی تقسیم ہے مالی مشکلات جو ہیں وہ ڈیمز کے جو مصوب ہیں ان کو روک سکتی ہے تعمیر ہے ان کی دیکھ بال ہے جو انتظامی اخراجات ہیں ان کی لاغت بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اکثر بجٹ کی کمی کی وجہ سے یہ پورے بھی نہیں ہو پاتے سو اس کے علاوہ ڈیٹ انڈ لون ایشوز ہیں ان کے قرضے اور مالیات کے کچھ مسائل ہوتی ہیں پاکستان جو ہے وکسر تو بین اقوامی قرضوں کے اوپر انصار کر رہا ہوتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی انتظام کو چلانے کے لیے تو پھر قرضے جو حاصل کرنے کے اندر پہ تاخیر ہو جاتی ہے کیونکہ قرضوں کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ کافی سخت ہوتی ہیں پھر اس طرح سے جو ہے وہ ترقی کی رہا میں یہ شرائط مشکلات پیدا کرتی ہیں لینڈ ایسکیسیشن ایشوز ڈیسی پیوٹس ان رزیسٹینس ایکیورنگ لینڈ فار ڈیم کونسٹرکشن کینڈی کنٹیشیس ریزیسٹنس ریزیسٹنس رام لوکل کمیونیٹیز تو اس کے علاوہ جو زمین کے حصول کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے تنازات ہیں اور ڈیم تمیر کے لیے جو زمین حاصل کرنا بھی ایک متنازہ ہے جو مقامی کومیونیٹی ہوتی ہے وہ مزہمت کرتی ہے وہ اپنی زمین کی ملکیت کے اوپر جا پھر جو محفظے کے اوپر تنازات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور اس طرح سے جو منصوبے کے آغاز ہے جب مصوبے کی ترقی دینا ہے اس میں کافی پھر تاخیر آ جاتی ہے نین ایڈوکیڈ کمپنسیشن ہیں ملکہ کافی محفظے جو متاثرہ کومیونیٹی ہوتی ہے اس کو تاخیر سے محفظہ دیا جاتا ہے یا پھر محفظہ جو دیا جاتا ہے وہ ان کے لئے نکافی ہوتا ہے پھر اس طرح سے وہ احتجاج والقانونی لڑائیوں کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں پھر اس سے جو ہے منصوبوں کے اندر مزید تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ تمام وجوہات ہیں جو کسی ایک منصوبے کی تاخیر کی وجہ بن سکتے ہیں ان کی فاصلت پر ڈیمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس طرح کی جو یعنی کے چیزیں ہیں وہ مسائل ہیں وہ ڈیمز کے مکمل نہیں ہونے دے پاتی تو اس کے علاوہ انوارمنٹل اور سوشل کونسان بھی ہوتی ہے انوارمنٹل ایمپیکٹس اسیسمنٹس دیلے کے نکر ڈیو ٹو لنگتی انوارمنٹل ایمپیکٹس اسیسمنٹس انڈا نیڈ ٹو ایس انوارمنٹل کونسان سو انشورنگ منیمال ڈیمیج تو ایکو سسٹنس کیا ٹائم کنزیومنگ پروسیس تو اس کے علاوہ جو محولیاتی اثرات ہیں ان کے محولیاتی اثرات کی جو ہے جو تشخیص ہے یا محولیاتی خدشات ہیں ان کو مدد نظر رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے منصوب تاخیر کی تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں جی منصوبوں کے لئے تو اس کے علاوہ جو محولیاتی نقصان ہیں ان کو کم کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں اس کے علاوہ سوشل اور کلچرل اس کا ایمپیکٹ ہے تو جو مقامی کومینٹیز ہیں ان کی جو نقل مکانی ہے یا ان کی زندگی کے اوپر اثرات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ان مسئل کو حیل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے تو پھر اس طرح سے یہ منصوبے جو ہیں منصوبے کی ترقی میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں ٹیکنیکل انجیننگ چیلنجز کمپلیکس انجیننگ ریکوئرمنٹس ڈیمز ریکوائیڈ اڈوانس انجیننگ ان کنسٹرکشن ٹیکنیک ٹیکنیک ٹیکنیکل چیلنجز ان ان فرسین پروبلمز کن کاز ڈیلیز ان کنسٹرکشن پروسیس تو اس طرح سے جو ڈیمو کی تعمیر ہے اس میں جو جدید انجیننگ ہے یا پھر تعمیراتی تکنیک ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیکی جو چیلنجز ہیں یا اس کے علاوہ جو اس سے جن کے ایسے موسائل جو کہ غیر متوقع ہوتے ہیں وہ بھی اس کی تعمیر کے اندر تخیر کی وجہ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ منٹینس اور آپ گریڈز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا تو جو انفرسٹرکچر اس وقت ہے اس کی اپ گریڈنگ کی اس کو ضرورت ہے نئے ڈیمز کی منصوبوں کے اندر تخیر کا باعث بن رہی ہے کیونکہ مسائل اور جو توجہ ہے وہ پھر تبدیل ہو جاتی ہے اس لئے پھر منصوبیں مکمل نہیں ہو پاتے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے پولیسی چینجیز ہیں فریکوینٹ چینجیز ہیں ان گورمنٹ ان پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ان کین لیڈ تو شیپس این پولیسی افیکٹنگ اون گوئنگ پلین پروجیکٹس نیو ایڈیو میجسٹریشنز میلٹر پریارٹیز اور گینسل پروجیکٹس تو حکومت کی بار بر تبدیلیاں ہوتی ہیں پاکستان کے اندرسیاسی جو ہے وہ منصوبوں کے اوپر تو کافی اثر انداز ہوتا ہے جو ہیں وہ ممکنہ طور پر اپنے منصوبوں کی ترجیحات ہیں وہ تبدیل کر دیتی ہیں یا پھر انہیں منصوب کر دیتی ہیں جو پہلے سے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں لیک آف لانگ ٹرم ویژن ہے یعنی کہ لانگ ٹرم اس کے اندر نہیں ہوتا مینکہ وہ اس کو ایک ویژن کو لانگ ٹرم ہونے چاہیے ایک منصوبے کو لانگ ٹرم ہونے چاہیے کیونکہ جو سیاسی دورانیاں ہیں وہ ان کی جو مدد ہوتی ہے تو کافی وہ کام ہوتی ہے تو اس لیے جو منصوبے کے بند ہیں جو منصوبہ بند ہیں اس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے تو ایک بڑی صدق کے اوپر جو بیسک انفرسکٹر کے منصوبے ہیں جن کے دیمز کی ترقی کو متاثر کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کچھ سجیسن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اڈریس کرنا چاہیے ان ڈیلے کو سمپلی فائی اپروول پروسیڈرز مین کے جو منظوری کے طریقہ کار ہیں ان کو آسان بنایا جائے تو بیوریکریسی کی جو تاخیر ہے اس کو کام وہ کام کریں اور زیادہ جو مصر نظام ہے اس کو نافذ کریں ان کے فیصلے اور ان کی جو منصوبے کے عمل ہیں ان کے اندر تیزی لانے جانے چاہیے اس کے مین کے شفافیت کو بڑھانا چاہیے کرپشن کو کام کرنے کے لیے اس کے اندر جانے کے شفافیت لائی جانے چاہیے اور اس کے اندر باقاعدہ ہونی چاہیے منصوبے کے نگرانی کے فنڈز کے اوپر نگرانی کی جانے چاہیے اس طرح سے منصوبے کی پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کے جانے کے جو فنڈنگ ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے جانے کے کافی اس کے لیے جتنی بھی فنڈز ضرورت ہوتی ہے وہ ہونا چاہیے جو شراکت داری ہے نیجی طور پر یا بالنقوامی تاون تو اس طرح سے جو ہے ان کی فنڈنگ سے اس طرح تلاش کرنے چاہیے تاکہ جو ڈیم کے منصوبے ہیں ان کے لیے وسائل کام نہ ہو تو اس کے علاوہ جو ملیاتی طور پر بھی منصوبہ بندی کرنے چاہیے منشل پلیننگ اور منیجمنٹ اور تو اس کو منصوبہ بندی کو ملیاتی بندی کو بہتر بنانے چاہیے تاکہ فنڈز کو ملیاتی طریقے سے مقتص کیا جیسا کہ استعمال کیا جیسا کہ ملیاتی وسائل کی وجہ سے جو تاخیر کا یعنی کہ خطرہ بن جاتے ہیں پھر اس کو اس طرح سے ڈریس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لینڈ ایس کے سیشن جو ایشیوز ہیں ان کو بہتر بنانے چاہیے جنہیں کہ میکنیزم تو اس کے اندر جو ہے وہ زمین کا جو حصول ہے زمین کا جو محفظہ ہے اس کو بہتر بنائے جائے اس کے طریقہ کار کو اس کے جو زمین ہے حصول کے اندر مسائل آتے ہیں اس کو تعا ASH طریقے سے جو ہے وہ محفظہ ہیار کیا جائے اور مقامی کمینٹی کو جو ہے وہ مزہمت ہے اس کو کام کیا جائے اس کے علاوہ قمنٹیس کے ساتھ ان کو انگیج کیا جانا چاہیے کمینٹی کیا ان کے اندر مقا ویٹی کو شامل کیا جائے یہ تک کہ ان کے جو خدشات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ دور ہو جائیں ان کی حمایت حاصل کی جا سکے تو اس طرح سے تنازات اور کیونکہ تنازات جو ہوتے ہیں وہ منصوبے کو تخیر تخیر کی وجہ بنا دیتے ہیں اور یعنی کہ تخیر اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے مولیاتی اور سماجی یعنی کہ کچھ فیکٹرز ہیں انوارمنٹل اور سوشل فیکٹرز تو اس میں انوارمنٹل اسیسمنٹس کو بھی انکریز کرنا چاہیے اس کے اندر جنہی کہ جو جو ٹیکنیکی جو چیلنجز ہیں ان کو حل کنا چاہیے انجیننگ کے طریقے کو بہتر بنانا چاہیے اس کے اندر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے واقعی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو غیر متوقع ہوتے ہیں ان کو ان کو بھی محسوس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ سوشل ایمپیکٹ کا پلان کو بہتر بنانا چاہیے یعنی کہ جو بیسک انفرسٹیکٹرز اس کو دیکھ بال کی جائے اور اس کے اس کو شیڈول کے مطابق اس کو implement کیا جائے اور جو نئے منصوبے کے وسائل ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں تو وہ اس سے توجہ ہٹا دیتی ہیں تو اس طرح کے وسائل کو حل کرنا چاہیے اس کے علاوہ ٹیکنیکل انجیننگ چیلنجز کے بعد جو ریگولر منٹ مینٹینس ہے پھر اس کے بعد انشورنگ انشورنس جنی پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے تو اس میں جو لانگ ٹرم پلاننگ کو پرموٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو پلیسیز ہیں ان کو سٹیبلائز کرنا چاہیے یعنی کہ جو مختلف سیاسی انتظامیہ ہے اس کے جو بنیادی سٹیکٹرز ہیں اس طرح کے منصوبوں کو طویل مدد کا ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو ڈیمز کے تعمیر کے مطابق پولیس ہیں ان کو سٹیبلش کرنا چاہیے تاکہ جو سیاسی تبدیل ہیں ان کی وجہ سے پھر منصوبوں کے اندر کوئی رکافتیں پیدا نہ ہوں سو ہم کل کنکلیزن کی طرفاتیں تو پاکستان کے اندر جو ڈیم کی تعمیر ہے اس کو اس کی تاخیر کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل ایک نقطہ نظر بنانے کی ضرورت ہے جس میں بیرکرسی کی قدقی بھی بہتر ہونے چاہیے مالیاتی انتظام کو بھی بہتر بنایا جائے زمین کی حصول کی حکمت عملی کو بھی بہتر بنایا جائے اس کے علاوہ مالیاتی اور جو سماجی منصوبوں بندیاں اس حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں اور اس کے علاوہ جو سیاسی استقام ہیں وہ بھی بہت اہم ہے سیاسی استقام ہونا چاہیے اور نصوبے اس طرح سے ان کا میتھج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حکومت چینج ہو بھی جاتی ہے تو ان پروجیکس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے اور وہ پروجیکس جو ہے اپنی اس تے کی گئے مدد کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں سو نیکس دیکھتے ہیں ایک پاکستان پرس پرس نیشن ڈسکس in the light of the present situation پاکستان تو پاکستان کی جو ترقی قدرتی وسائل ہیں ان کا موسیل کس طرح سے استعمال کیا جائے اوپر بھی وہ پاکستان نیچر ریسورسز اس میں جو قدرتی وسائل ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے جو پاکستان کے پاس ہیں پاکستان کے پاس پانی ہے مدنیات ہے زرارت ہے اور اس کے علاوہ جو طبعہ نئی کے ذرعے ہیں جس میں کوئلہ آ جاتا ہے تیل ہے گیس ہے اور جنگلات ہیں اس کے اس ریسورس ان ریسورسز کی جو منیجمنٹ ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے تو اس طرح سے جو وسائل کی یعنی ان کی موسیل ہونے کی تاریخ یا ترقی یا پیداری کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے سو وارٹر ریسورسزز کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ اس کا سٹریٹس تو جو پانی کی دستیاں بھی ہے اس میں اندریہ سندھ ہے چناب ہے اس کے علاوہ جو جنگلے ہیں پانی کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح سے جنگلے کے ذریعے ان تمام جو وارٹر آویلیبیلیٹی سے پھر دور کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیلنجز بھی آئند یعنی کہ اوبر ایکسٹرکشن ہے پولوشن ہے اور ان افیشنٹ ایریگر ایریگرشن سسٹم ہے اور اس کے علاوہ جو کو منیجمنٹس کے بات کریں تو کی منیجمنٹس میں آتا ہے جسال دیپسام لائم سٹون کوئل پریشیس ٹونز اور اس کے علاوہ اس کے چیلنجز کیا ہیں انڈر ایکسپلوریشن آؤٹ ڈیڈیر مانک پریسیز ان لیک آف انویسمنٹس ٹھیک ہے اس میں جو پرانے مدنیات نکالنے کے طریقے ہیں سرمایہ کاری کے اندر کمی ہے اور اگری کلچر ریسورسز میں جو ہے آتا ہے ویٹ رائس پورٹن شگر پینجی میجر کرپس ہیں پاکستان کے اندر اور اس کے جو مین کرپس کو چیلنجز کا بھی سامنا ہے مین کے سوائل ڈیگریڈیشن ہے وارٹ کی کمی ہے اور لیمیٹی ڈیوز ہے ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی بھی جو 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 کی جاتی ہے وہ آؤٹ ڈیڈیڈ ہیں جو اگری کلچر کے اندر کیا جاتی ہیں اسی وجہ سے پیداوار کم رہتی ہے پاکستان کے اندر انڈرڈی ریسورسز آویلی بیلیٹی ہے فوسل فیونز کی رینیویبل انڈرڈی پوٹنشیل جس میں سولر انڈرڈی آ جاتی ہے ہیڈرو الیکٹک پاوار ہے اس کے علاوہ اس کے اس کے ابھی چیلنجز کا سامنا ہے جس میں نچی ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ ہے ریلائنس ڈیمپورٹ اور انڈرڈیلائز رینیو بالا ریسورسز اس کے علاوہ پاکستان کے فورسٹ ریسورسز ہیں جس میں جن کے فورسٹ کور این ٹیپس آ فورسٹ میرے گروپ کونی فیرس فورسٹ تو اس فورسز کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ڈیفورسٹریشن ہے ان لیگل لوگنگ اینڈ لاؤس آف ڈا بائیو ڈیویسٹی اس کے علاوہ جو ان کو ریسورس جو کو کس طرح سے ایفیشن ان کا جوز کیا جائے ریسورس اس کے لیے ہم سر جیس کو ڈیسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے وارٹر کی منیجمنٹ ہے یعنی کہ وارٹر کو منیج کیا جانا چاہیے جو ایریگیشن ٹیکنیکس ہیں اس میں ڈریپ ایریگیشن سسٹم کو کنا چاہیے سپرنگل سسٹم کو کنا چاہیے جو ڈریپ ایریگیشن کا سسٹم ہے اس میں ڈریکٹ جو وارٹر ہے وہ پلانٹس کی روٹس تک ڈلیور ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وارٹر کو زیادہ زیادہ کنزارب کیا جائے سکتا ہے اس میتھر کے ذریعے اور پولوشن کنٹول ہے جس میں ویسٹ و وارٹر ٹیٹمنٹ کو بہتر بنایا جاتا ہے ان کے انڈسٹریل جو ڈیسٹیارج ہے اس کو ریڈیوز کیا جانا چاہیے اس کے علاوہ جو جس میں ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو جوٹلائز کیا جائے مینرز کو اف سیلیکٹ کرنے کے لیے اور اففلور کرنے کے لیے اس کے علاوہ انویسمنٹ اور بالیسی ری فارمز ہیں مین کے فورن انویسمنٹ کو انکریج کیا جانا چاہیے اور ریگولیٹری فرام پرین والکس کی اپ ڈیٹنگ بھی ضرور ہے اس کے علاوہ اگر ہم اگری کلچر ایفیشنسی کی بات کریں تو سسٹینبل انرجی پریکٹیسز روٹیشن کو ایمبلیمنٹ کروایا جانا چاہیے اور کنزرویشن ٹیلیج کی ضرور آتا ہے ٹیکنالوجی کل انٹیگریشن پر استعمال اور سیڈ ویریٹیس کو بہتر بنایا چاہیے انرجی سیکٹر ایمپروومنٹ سرین ایسپنشن سولر انرجی کے اندر انویسٹ ضروری ہے ایوینڈ اور ہیڈرو پاور پاور کے جو پر جکس ہیں ان کے اندر بھی سرمایہ کاری کو بڑھانا بڑھایا جانا چاہیے انڈری ایفیشنسی مایز جن انڈری کنزرویشن کو پر موٹ کانا انڈسٹی کے اندر ہاؤسوڈ کے اندر اس کے لابا فوریسٹ کو کنزرو کانا ایفو سٹیشن اور ریفو سٹیشن جنکی نیشنل پرگرامز کو لانچ کیا جانا چاہیے تاکہ فوریسٹ کور کو انکریز کیا جائے ریگولیشن اینفورسمنٹ سیتنکھن لازتو پریوینڈ ایلیگل لوگنگ اینڈ پر موٹ سسٹینی بل فوریسٹ منیجمنٹ اس کے لابا اکانوی اور انوارمنٹل بینیفیٹس جن اکانوی گروت جاپ کریشن اپرچینیٹیز نیو انڈسٹیز سیکٹر اور ریوینیو کو بڑھایا جانا چاہیے ایفیشنٹ ریسورس ایکسٹریکشن اور سسٹینی بل پریکسیز کا استعمال ضروری ہے اس کے لابا انوارمنٹل کو کس طرح سے سسٹینی بیلیٹی کیا اس کو بہتر بنائے جا سکتا ہے تو فلوشن کو ریڈیوز کیا جانے چاہیے جنہیں کہ ایر اور ویٹر کی کو بہتر بنائے جائے اس کے لابا بائیو ڈویسٹی کو کنزر کیا جائے جنہیں ایکسسٹم کی پروٹیکشن اور وائل لائف کی پروٹیکشن نیسیسری ہے سوشل ایمپیکٹ کی بات کریں تو لیوین سٹیڈنٹ کو بہتر بنائے چاہیے جنہیں کہ ریسورسیز تک بیٹر اکسیسو لوگوں کی اور ان کی کوئلیٹی لائف کو انہینس کیا جائے جنہیں کمینیٹی امپاورمنٹ لوکل کمینیٹیز کی انولمنٹ ریسورس منیجمنٹ کے اندر ضروری ہے سو سیکسس فلیسورس منیجمنٹ اگزیمپلز کیا ہیں انٹرنیشنل اگزیمپلز جس طرح سے سنگاپور ہے ان کے وارٹر منیجمنٹ کے جنہیں اگزیمپل کے دور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نورویہ جنہیں کہ جسے ہم کی سیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کی جو ٹیک وارڈ ہیں کیسٹیز سے پاکستان تو ان کیسٹیز سے جو ٹیک ویز ہیں ان کو اپلائی کیا جائے سکتے ہیں پاکستان میں انجیلنجیز اور ریکمینڈیشن جنہیں انسٹویشن ویقین سے گورننس اور اکانٹو بیلٹی کو اپروف کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ فیننشل ریسورس کو سکر کرنا ضروری ہے ڈیویلپنٹ پر جبس کے لیے اس کے علاوہ پلیسی کی ریکمینڈیشنز میں لونگ ترم ریسورس منیجمنٹ سکر کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ کمیونٹیز کو انوال کیا جانا چاہیے اس کے اندر پرائیوٹ سیکٹر یا انٹرنیشنل پارٹنرز ہوں سو اس میں جو ہے دیکھنا چاہیے اس کے پاکستان کے جنہی کے جو مصر وسائل ہیں پاکستان کے اندر ان کے استعمال اہمیت کو دیکھنا چاہیے اور اس سے جو ترقی کی جو صلاحیت ہے یا اس کی حصول کے لیے جو اگدمات ہیں ان کے بارے ان کے بارے میں جانے کہ تبادلہ خیال بھی کیا جائے ان کے بارے میں سوچا جائے اور اس طرح کے اگدمات پر امپلیمنٹ کیا جائے نہ تاکہ اس کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اگستائی اسٹیک جو ہولڈرز ہیں ان کو مشترکہ طور پر اگر کام کرنے کی ترقیب دی جائے تو اس طرح کے تمام اگدمات سے پاکستان کا جو قدرتی وسائل نے ان کا مصر استعمال کیا جا سکتا ہے موسیقی